آج کی پہلی نصیحت زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑھانانے لگتی ہے آج کی دوسری نصیحت دیگریاں در حقیقت تعلیمی اخراظات کی رسید ہے ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے جاری ہو آج کی آخری نصیحت اللہ تبارکتالہ رزق کے دروازے کھولے تو دستخان لمبے کر دو دیواری نہیں دنیا کا سب سے خوبصورت فل اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو فون کی رسطے میں ہو اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا احساس اور خیال ہو نماز ہر درد کو ختم کر دیتی ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو کیونکہ کرکی دھوپ میں عبر کا ایک ٹکرہ بھی عبر رحمت ثابت ہوتا ہے چاہے وہ برسے یا نہ برسے انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے ہم ناوکلی کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں قرآن پاک نہیں پڑھتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت پر محل بنانا یا مٹی میں امارت خری کرنا ایک پراغام جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈرڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈرڈر کے بات کرتے ہیں کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے جب کوئی دن دو کھائے تو چھپ رہنا چاہیے کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے تقبر انسان کو رسوہ کر کے چھوڑتا ہے چاہے وہ دولت کا ہو طاقت کا ہو رتوے کا ہو حیثیت کا ہو حسن کا ہو علم کا ہو حسب و نصب کا ہو حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو نماز کی تو وہ سان ہے جو روک دیتی ہے توافق کعبہ ہو تو تیرے کاروگار کی کیا اوقات ہے جس کے لئے تو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں آپ کی آنسوں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تقلیق میں گزرا ہوا کوئی بھی دن رائے گا نہیں جاتا کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور ہر تقلیق وہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبی کا حصہ ہوتا ہے جو کبھی تو جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے سکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر جاہر نہیں ہوتا ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرے چھپانے کے لئے نقاب کی ضرورت پڑتی ڈروں نہیں تم دو کریموں کے درمیان ہو اللہ بھی کریم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے بات بن جائے گی آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا زندگی میں کرنے بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وجن سے ڈوب جاتا ہے موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگ پی ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے غالی کا آجاب تمہارے موں سے نکلے ہوئی ایک غالی چاہے مزاق میں یا غصہ میں بھی ہو تمہاری قبر پر ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹھنے سے انسان ستر ہاتھ زمین دھک جاتا ہے اچھی بات سن کر دوسروں تک پہنچانا سب کائے زاریا انمول قیمت دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا موت دل کو خرید لیتا ہے زندگی کے چند کربے سچ سچ نمبر ایک ماں کی سیوہ کوئی وفادار نہیں سچ نمبر دو گریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا سچ نمبر تین عزت صرف پیسی کی ہے انسان کی کوئی عزت نہیں سچ نمبر چار انسان جی سخص کے لیے دل سے مقلص ہو وہی سخص اسے دھوپہ دیتا ہے سچ نمبر پانچ لوگ اچھی صیرت کو نہیں بلکہ اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں آج کی اچھی بات سونا نرم ہو کر جیور بنتا ہے مٹی نرم ہو کر خیت بنتی ہے خیت بنتی ہے آنٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے اور آدمی کا دل نرم ہو تو پھر وہ انسان بنتا ہے اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کے مخلوق کے ساتھ کرو نماز میں ناغا نہیں بہت غہری بات بہت بھی بابا جی نے بس حاضری لگتی رہنی چاہیے محبوخ کو پتا تو چلے کہ آیا ہے چاہے سبق یاد ہو یا نہیں مگر کلاس میں حاضر ہے زندگی بھر کچھ رہنا چاہتے ہو تو کان کھول پر سون دو جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں جو سچ بولنے پر بھی روٹ جائے اسے منانا نہیں جو نجروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں زندگی میں تکلیف آئے گھبرانا نہیں جو دوست مسکل میں کام آئے اسے گوانا نہیں جو مسکل میں ساتھ نہ دے اسے دوست بنانا نہیں بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اے اللہ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے آمین بسم اللہ آمین دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو دنیا نہ کسی سے خص ہوئی ہے نہ ہوگی راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارا نام لے کر فکاریں گے تو تم پوچھو گے اے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرا نام کیسے پتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ تمہارا درد و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچایا جاتا تھا ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر سرم اور گناہ پر فخر کریں گے مسکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی رحمت دیکھیں کوئی نہیں آنے والا اللہ سے ریو کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمتیں خداوندی شروع ہوتی ہیں نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے ان سب سے خود کو در رفو اپنا زائدہ دو خود سے ملاقات کرو خود کو اچھائی پر مائل کرو اپنے اندر کی خاری زہووں کو پورا کرنا سیکھو خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو بچھرانا کے صرف خود سے بھی ہوتی ہیں راستہ ایک ہی تھا فیران دور گیا موسیٰ علیہ السلام گزر گئے یقین اللہ پر رکھو راستے پر نہیں نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتی ہے زندگی میں سب لوگ دوستی اور استدار بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں ہمارا حال موبائل کا شوق ہے لیکن نماز کا شوق نہیں گانوں کا شوق ہے لیکن قرآن کا شوق نہیں بندوق کا خوف ہے لیکن خدا کا خوف نہیں ماں کی دعا بدنصیب نہیں ہونے دیتی باپ کی دعا گریب نہیں ہونے دیتی نماز نٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی وقت ایک جیسا نہیں رہتا پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چینٹیوں کو خاتا ہے جب مر جاتا ہے تو چینٹیاں اسے خاتی ہے ایک درخت ایک لاکھ ماچس کی پیلی بنا سکتا ہے مگر ماچس کی ایک پیلی ایک لاکھ درخت جلا سکتی ہے زمین انسان کو رزق دیتی ہے مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے میرا اللہ فرماتا ہے یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنی کیلئے کافی نلجو تمہارا مذاب بڑاتے ہیں ہم نے ابھی تک ایک دوسری کو نیچہ دیخانہ ہی سیکھا ہے جس لین ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا تب دین و دنیا میں غامیابی ہمارا مقتر بن جائے گی دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوص ہوتا ہے وہ بیوی کی خواند سے اور خواند کی بیوی سے محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدنصیب ہے وہ سخص جو والدین ان کی خدمت کرکی ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا فلتا ہے میرے لئے دعا کرنا بدنصیب ہے وہ سخص جو صبح کی وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی ریضت کا سکھوا کرتا ہے بدنصیب ہے وہ سخص جو نماز عیسیٰ نہیں پڑھتا اور دعاوں میں پر سکون نند تلاس کرتا ہے بدنصیب ہے وہ سخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راجی نہ کر سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسر تک پہنچائی قیامت کی روج اس کی لگی میری شکاعت واضح ہوگی رشتے وہے خوبصورت ہوتی ہیں جن میں احساس کا جزوہ ہو کیونکہ ہمدردی تو حر پوری کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا اور یہ احساس لفظوں سے جاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کی روئی اور برطاؤ سے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں